اسی کی یادگری ہے اور اس کی تم بات کرتا ہے اس کے لئے سب سوچتا ہے ابھی جب سچا بھگت جو بھگوان کا ہے وہ اب بچاری بھگتی کرتا ہے بہنہ بھگوان کے سوائے دوسرا کچھ نہیں دیکھتا ہے دوسرا کچھ اس کے دھیان میں بھی نہیں ہے تو میرے کے لئے کو دوسرا کوئی دیکھنے میں بھی نہیں آتا ہے سب جگہ بھگوانی بھگوان دیکھتا ہے نظر ہماری پڑھنے سے نظر آتے نظارے ہیں پرماعتما جائی نظارہ ایک ہی پرماعتما ہے جس کا یہ سب نظارہ ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے نظر میں ایسا دیکھتا ہے اوے بچاری بکتی یوگ مانا یہ کنیکشن جو ہے وہ اس کا پرماعتما سے جڑ جاتا ہے اندر ہی اندر وہ یوگ لگاتا ہے بھگوان سے تم نوکر دیکھے گا سیٹھ دیکھے گا بیٹا دیکھے گا بھنگی دیکھے گا بھاجی والا دیکھے گا گراک دیکھے گا یہ گراک ہے میں سیٹھوں گراک نہیں ہے یہ بھگوان خود آیا ہے کبیرداز کے پاس جب ہی کوئی گراک آتا تھا وہ چادر بنتا تھا جب ہی وہ چادر پہناتا تھا اس کو گراک کو تو بولتا تھا بھگوان تم راضی ہوا بولتا ہاں میں بہت راضی ہوں بہت اچھی چادر بنائی ہے ہم کو بہت پسند ہے جب اس کو نہیں پسند آتی تھی تو دکھ ہوتا تھا کبیرداز کو تو میں نے اچھی چیز نہیں بنائی ہے جو اس کو یہ راضی ہوئے کہ اس کے اندر بھگوان بیٹھا ہے جو راضی ہوتا ہے ساتھویں دیا کے پچھاری میں بولا ہے میرا بھگت میرے کوئی سب بھی تقویوں کا یگیوں کا بھوگنے والا سوامی سمجھتا ہے اس کا مطلب کیا سب کے اندر میں بھگوان بیٹھاؤں اور جو راضی کرتا ہے جو شیوہ کرتا ہے میرا بھگت وہ سمجھتا ہے اندر بھگوان راضی ہوتا ہے ادھر بھگوان کھاتا ہے بہترپت ہوا کھانا اچھا بنا جیتے ممی کو ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ میرا بچہ میرا مرد کھا کے پی کے اچھی طرح ایسے پھل بھئی اس کو پسند آیا میرا کھانا جب ہی تمہارا بیٹھا نہیں کھاتا ہے تو تمہارا دماغ کھڑا ہو جاتا ہے میں کیا بنا ہوں کیسے بنا ہوں جو میرا بیٹھا کھائے بولتی ہے تو تم تو بولتی ہے بیٹھا لیکن بھگت جو بولتا ہے وہ بھگوان بولتا ہے بولتا ہے بھگوان راضی ہوا جس جس سے تمہارا قرم ہے سارے دن میں جس جس سے بھہمار ہے اس کو تم بھگوان سمجھو بھگوان سمجھ کے اس کو راضی کرو یہ ہے انجنگ بھا اور یہ ہے ابھی بچاری بھکتی یہ سب عیشوری عیشور ہے پڑماتما ان پڑماتما دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو بھگوان کا بھگت تو ہمیشہ بھگوان کو ہی دھیان میں رکھ کے اور جہاں تاں پڑماتما وہ دیکھ کے اسی سے مہمار کرتا ہے تم جب ہی مہمار کرتا ہے دویت میں آ جاتا ہے مہمار کرتا ہے ب hang مہمار کرتا ہے مہمار کرتا ہے ایک دم ناو کر دے کے پرود کر دیتا ہے بس میں اسےتھوں یہ ناو کر کے میں باپ ہوں یہ بچہ ہے میں ماں ہوں یہ بیٹی ہے میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے تم دویت میں آ جاتا ہے بhas idein بھول جاتا ہے اسی ت bodily کہ بھائی مہمار میں ہم بhas codec کسے دیکھیں تمہارے اندر ا masalayor temos جب ہے یہ بھگوان تو وہاں ہوتا ہے دویت میں اور ادویت میں ہوتا ہے پریم تم کرتا ہے وہاں ہم کرتا ہے پریم چاہے بہمار ادھر بھی چلتا ہے کیانی بھی بہمار کرتا ہے تمہارے سے بھی جاستی کرتا ہے دندہ بھی کرتا ہے سمجھو نوکڑی بھی کرتا ہے تو بھی دندہ کرتے ہوئے دادہ بولتا تھا گڑاک بھی بھگوان منڈم آئی ہے وہ بھی بھگوان سہب لوگ آیا ہے وہ بھی بھگوان ہماری چیز جو ہے وہ بھی بھگوان پیسہ گنتی کرتا ہوں وہ بھی بھگوان میں بھی بھگوان یہ بھی بھگوان سب بھگوان ہی بھگوان ہے تو جب بھی کوئی مندم آتی تھی صاحب لوگ آتا دا 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 ان کو نیکلیس دکھاتا دا کوئی چیز دکھاتا دا جویلری دکھاتا دا بولتا دا آپ کو راضی ہوا آپ کو اچھی لگی تو بولتا دا very good very nice بس ڈادا بولتا میں خوش ہو گیا تم ہمارے دکان سے سب راضی ہو گیا پیسے کی پڑھوان نہیں ہے لیکن راضی ہوا خوش ہوا تو جب بھی گراف بولتا ہے میں بہت خوش ہوا ہوں میرے کو بہت اچھی چیز تم نے دیا ہے تو دادا بولتا دے بھگوان راضی ہو گیا ایسے وہ دن نا کرتا تھا آپ بدا ڈادا اسی لیے کبھی گھر میں بیٹھتا ہی جس ٹائم سب سو جائے ڈادا کو دس وجہ اس کو پتا بھی نہیں ہے تو ایتر کوئی سویا ہوئے اس پلن پر کون سویا ہوئے اس کو پتا بھی نہیں ہے پس اندیرے میں گیا دودھ میں کھچنی جال کے تھنڈی گرم دودھ کر کے کھایا اور سو گیا پھر صبح کو پانچ بڑی گھر سے جتا گیا تو کون آئے گا کون ڈسٹرپ کرے گا کبھی بولتا ہے ابھی بتایا تو تم ایسے دیش میں رہو تو تم بولے گا میں جاگے ہر دوار کے دیش میں رہا نہیں اچھے میں اچھا دیش ہے یہ سب سکتا ہے اچھے میں اچھا دیش ہے گنگانتی ہے یہ سب سکتا ہے ہڑی دوار ہے گنگانتی ہے یہ دلی پہتی ہے جیسے تمہارا من کل چینج مولد ہو جاتا ہے پھر تمہاری بالکل رہنی یہ ہوتی ہے لیکن منش کے اندر جب یہ شبت سنے گا وہ نے کہا میں کسی ہوئی تو دیش کا مطلب کئی اترکاشی میں کر رہا تھا میں ہر دوار میں کر رہا تھا ہر دوار یہ درہن ہے کیا کروں تیری رہن کچھ کو جہاں سادھ سندھت نہیں ہوئے ایسے ہر دوار کو بھی ہم کیا کریں جہاں سادھ سندھت نہ ہو جہاں سچا سندھت نہ ہو چہانی کی قطعہ ہم کو نہ ملے تو ایسے ہر دوار کو بھی ہم کیا کرے گا ایسی شانتی کو بھی ہم کیا کرے گا ایسے کشمی کو ایسی چھنٹی ہوا کو بھی ہم کیا کرے گا ایسی پھلواری کو بھی ہم کیا کرے گا سرد بھی یہ تر ہی ہے جہاں تمہارا من شاند ہو جاتا ہے جہاں تم کو پریکٹیکل میں عبیاس ملتا ہے کیونکہ ایک بار جب مند سنے گا یہ بچہ ہے بچہ جو جو کیچ کرتا ہے ویسا بولتا ہے تم دیکھا ہے کتنے بچے جو جو شفت کیچ کرتا ہے بولتیت کرتا ہے بچہ جو جو ایکشن دیکھ سا ہے ماں باپ کا ویسا ایکشن بولتیت کرتا ہے ایسی طرح سے مند بھی بچ جاتے ہیں یہ جیسی وانی سنے گا ایسا ایکشن اس کا ہو جائے گا کبھی اس کے بھی تر میں جو ایک بار اچھی طرح سے سچی طرح سے یہ جن سنتا ہے رائٹوے میں جن سنتا ہے اس کے اندر میں کبھی ادوان آئی کیسے کرتا تھا آئی نہیں سکتا ہے وہ دیکھے کہا اگر دادا ایسا کر سکتا ہے تو ہم کی کیوں نہیں کریں کسی لئے دادا روز بولتا ہے میں کیسے پیل کرتا ہوں میں کیسے انتباو کرتا ہوں کسی لئے بتاتا ہے تم بھی جا کے ایسا ہی پیل کرو کیونکہ تم بھی میرا ہی بچہ ہے جب باپ ایسا کر سکتا ہے ایک باپ دکان کھڑ سکتا ہے مجھے اس کی گھردی پر جاگے بیٹھے وہی دکان کھڑ جاتا ہے ایسی طرح سے گروہ پہلے پہلے آتی ہم کو دکھاتا ہے میں جیسے کہ اگر ٹام میں کیسے رہتا ہوں تو کیسے رہتا ہے میں اگویت میں رہتا ہوں سمتہ بھاں میں رہتا ہوں انٹیج ہوں کی رہتا ہوں اتنی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں اتنا انٹیج ہوں جیسے میں ایک سئی بہتا ہوں ایک بھی والوان ہے کیونکہ گروہ کی نظر ہے بھی درد اور دنیا کی نظر ہے جہاں جگیاسو کی حالت میں ہی بہت پہنڈ نظر جاتی ہے تو جیلس ہی ہوتی ہے کوئی جگیاسو بڑھتا ہے تو دوسرا دیکھتا اندر میں اس کو چلن آتی ہے ادھر بھی جیلس ہی ہوتی ہے کیونکہ یہاں بھی اندرہ تک رہا ہے ترگہ تک ہے جی بھاو ہے جیلس ہی ہے لیکن جب ہم گروہ کو بار بار دیکھے گا آئینے میں دیکھے گا تو کون سا داگ رہ گیا ہے تو گروہ کو چاہاں میں انٹیج ہوں تو ہم کا ایک لئے انٹیج منٹ جائے گا گروہ کرتا ہے میرے لئے موت ہے ہی نہیں دیت ہے نہیں تو ہم کا ایک لئے مرے گا نہیں میرا مرے گا نہیں ہمارا کوئی مرے گا تو ہم کو کبھی مدھر جانا بھی نہیں مرے گا اگر ہمارا کوئی مرے گا تو ضرور جانا بھی لیکن جب میں ہی نہیں مروں گا تو میرا فرق مرے گا میں وہاں کو سو دکھ دا ہوا زیادہ روز بولتا ہے ایسا نہیں تو گروہ مرے گا منگن مرے گا تو تم دکھ دا ہو جائے گا ایک ہے وہیمارک درشتی ایک ہے آتھمک درشتی اس میں فرق کیا ہے تم جو رہتا ہے وہیمار میں تو دویت میں ضرور رہے گا اور دویت میں دکھ ضرور آئے گا بڑا چوٹا ضرور رہے گا دو دیکھیں گا اور تم سکی رہے گا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور ایک ہے آتھمک درشتی تم درشتی آتھمک رکھو تو تمہارے سے بہمار بھی ایسا سودھا ہوئے گا ایسا سرل بہمار ہوئے گا جو تمہارے سے دو خالی نہیں کوئی کرے گا دنیا میں تم خالی بھگوان دیکھو بس دوسرا کام نہیں کرو بھگوان دیکھنے سے ہی تمہارا سب دکھ درد دشمنی دوستی اندر میں جڑ یہ میرے کو ٹھگ نہ جائے یہ میرے کو پھر نہ جائے یہ میرے سے دکھا نہ کرے یہ میرے کو ایسا نہ کرے یہ نوکر اچھا نہیں ہے یہ بھائیوار اچھا نہیں ہے یہ سیٹ اچھا نہیں ہے یہ بیٹا بے کوف ہے یہ پیسہ نہ گواں دے ہوئے یہ فلان نہ کرے سانہ دن تمہاری بھرتی جو ہے وہ مایا میں ہے مایا کار بھرتی اور بھرما کار بھرتی اس میں فرق ہے نا تو آپ کو بھرما کار بھرتی رکھنے کی ہے آج سے مایا اور وینوار اور دن اور بچہ یہ دیکھنا ہی نہیں ہے اب یہ بھی سنو پڑھا دن پتر استری میں ممتہ کا نہ ہونا یہ اب یہ بھی پڑھا اور جرا اور جنم اور مرن یہ جو دکھا دوش دوش دیکھنا اسی میں تو بیڑا اگمیرتی آئے گی میں کیا کروں تیری وینکٹ کو جہاں سادھ سنگت نہیں ہو اور وینکٹ کا مزہ جن کو نہیں چاہیے دنیا کا کوئی سکھم کو نہیں چاہیے ایسا ویڑا گونے سے جس کو سچا ویڑا گئے اس کو سچی شانتی ہے اس کو سچی اس طرح ہے من کی اس طرح ہے اس کو ہے گی جس کو سچا ویڑا گئے گا کس نال کیجئے دوشی سبجک چل رہا کوئی میرا نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں میرا بھی نہیں ہے میں کس لئے یہ سب پاپ کرتا ہوں کہے کہ یہ میں یہ کروڈ کرتا ہوں اپنے کو جلاتا ہوں سراتا ہوں کہے کا حسد کہے کا سار کہے کا کروڈ at دوسرا کا دوسر ہے دوسرا بے عکوب ہے میں اس کو دیکھے دکھی ہوں چاہیے tertСาย اور قراب کے لئے سنسا ہی میں مطلقہ دوسرے کے جوٹ سے تم کو قراب دکكونہ آتا ہے قراب کرنا بھی تو پاپ ہے سمجھے جوٹ بولنا پاپ ہے ٹیک ہے وہ تو جوٹہ ہے لیکن قراب کرنے کیا کونے سا اچھا کا میں تم قراب کرتا ہے دوسرے کا جوٹ دیکھنے جھوٹی تو ساری دنیا ہی ہے جھوٹا تو تم بھی ہے جس کو پروز آتا ہے وہ ہی پہلے جھوٹا ہے جو جھوٹ دیکھتا ہے جگتی میتھ ہے تو تم کس میں امیند رکھتا ہے کہ یہ سچا بنے یہ اچھا بنے یہ رائٹ چلے وہ اچھاڑا اجیان میں ہے وہ رائٹ کیسے چلے گا کتنا میں تم کس کو رائٹ چلائے گا تو بھی اس کو جتنی سمجھ ہے جیسا سنسکار ہے جیسا صبح کوئی لے کے آیا ہے وہ لے کے آیا ہے اپنے ساتھ بدھی میں اپنے لے کے آیا ہے تم بولے گا یہ اشار کیوں نہیں بنتا ہے ہم بہت اشار ہے ارے اس کی بدھی ایسی ہے جیسا سنسکار ہے جتنی بدھی ہے وہ اتنا چڑے گا اتنا کرم کرے گا جیسی اس کو سمجھ ہے ایسا کرم کرے گا تم اس کو دیکھ کے قروض میں کیوں آتا ہے زیادہ بولتا ہے تمہارے سے کسا بھی چلے کسا بھی چلے وہ نہیں بتاؤ لیکن تم کو وکھیرتا کیوں آتا ہے تم کو پروض کیوں آتا ہے بولو جیسے تم کو چلنا ہے جیسے چلو کٹے یا ہوتے ارے تمہارا سب جاگے فقیر ہو کے پھنے تمہارا کیا واسط ہے تم کس کے ساتھ آیا ہے تم ابھی آنکھ بند کرے گا پیچھے تمہارا بچہ پھنے گا یا رولے گا یا نواب ہوئے گا یا راج جا ہوئے گا یا فقیر ہوئے گا تیرا کی تم پچھلے جنم میں بھی بہت بچے چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی راستے میں پنتا ہے رولتا ہے تم اس کے لئے روتا ہے یہ بھی تمہارا پچھلا جنم ہے ابھی گروہ کے امک سے تم آتما کا جنم لیو تم آتما ہے نیا جنم لیو آتما کو کون ہے اپنا جس کے لئے سوچے سارا دن جس کے لئے چنٹا کڑے مگن اپنا گمائے ان کے لئے مگن جاگے پتھر سے لگائے گا تو بھی کوئی نہیں صدرے گا تم ورکت ہو کے بیٹھو بولتا ہے ایک آنت دیش میں شد دیش میں ایک آنت نواسی ہونا چاہیے ایک آنت مانا جان تم بھی نہیں رہو ایسا نہیں سمجھو ایک آنت مانا کسی بدیچے میں جاگے اکیلا بیٹھنا بھلے ادھر بھی بیٹھو لیکن ادھر بھی اپنے کو گوانا تب ہی ایک آنت تم کو مزا دے گی جب تم رہے گا تو ایک آنت بھی مزا نہیں دے گی ابھی تم جاگے کسی جنگل میں بیٹھو ہم دیکھوں کونسی شانتی آتی ہے راجہ شپردج گیا تھا جنگل میں اس کو شانتی آئی کیوں شانتی نہیں آئی کیونکہ رانی داسی دن مال ملکت مہلات سب اپنے ساتھ لے کے گیا اور شپردج بھی اپنے ساتھ لے کے گیا میں راجہ شپردج ہوں ایسا کر کے جاگے جنگل میں بیٹھا لیکن جا سچا گھڑو ملتا ہے ادھر ہی ایک کانت ہے وہ تمہارے کو مار کے قتم کر ڈالے گا کہ تم ایک بھی نہیں ہے تو پیچھے تو تم جہاں بھی بیٹھے گا ادھر ایک کانت ہی ہے چاہے بیچ بزار میں بیٹھے گا تو بھی تم ایک کانت کہاں انبوہ کرے گا چاہے بالکل اکیلا بیٹھے گا تو بھی تم اکیلا نہیں سمجھیں گا اپنے کو ارے میں تو اکیلا ہو گیا ارے میرا پھلانہ تو مر گیا نہیں میں منہ آتما آتم نواسی جو ہے وہی ایک کانت نواسی ہے جو دے ادھیاسی چاہے کان بھی بیٹھے ادھر بولتا ہے بھی وشہ وکاری پرش کے سنگ میں تم کو نہیں بیٹھنے کا ہے جو وشہ سکت پرش ہے اس کے سنگ میں پڑیتی نہیں رکھنا جہاں بھی وشہ وکار کی بات چلے جہاں بھی یہ اپس میں بن کے گھڑ والے بیٹھے بہت ٹی وی مدہ آئے ریڈیا دوسری بات تم جاگے کانت میں اپنی بالکنی میں بیٹھو تم نیچے اتر کے جاگے پگیچے میں بیٹھو دیتا لے کے اپنے ایک کانت میں بیٹھو اپنا ساری دنیا جو ہے وہ ایک کانت ہے ادھر ہی تم خالی اتر کے اور نیچے ہمارے پیسیج میں جاگے بیٹھو دیکھو کوئی نہیں آتا اماردہ تھا ایسے ہی کرتا تھا گھڑ چھوڑ کے اور بالکنی میں یا بالکنی کے بہر جو پیسیج تھا اس میں اکیلا ہی اکیلا بیٹھتا تھا ادھر سے کوئی آدمی نہیں آتا تھا نہیں جاتا تھا دیکھتا بھی نہیں تھا کس کو اپنا ہی لکھنا پڑنا یہ وہ بس بلتا تھا ادھر ہی ایک کانت ہے کالی گھر چھوڑ کے تھلے پڑ جاگے بیٹھو بیٹھو ادھر بھی ایک کانت ہے جو تمہارا کمپاؤنڈ ہے ادھر بھی ایک کانت ہے جو تمہارا بگیچ ہے ساری دنیا میں بگیچ ہے نندی کا کناڑا ہے سمدر کا کناڑا ہے تم صبح ساں چلے جاؤ پیدل کر کے جانے سمدر پڑ بیٹھو دیکھو آکاس میں پہنچ جائے گا ادھر جاگے اپنا عبیاس کرو میں کیا ہوں میں کون ہوں میرے میں باقی کون سا عبیقار ہے میرے میں ممتہ کیوں ہے ممتہ کا نہ ہونا انکھار کا نہ ہونا سمتوں بھا رکھنا ابھی بیچاری بھکتی یوگ رکھنا انیانیا بھا رکھنا سب میں ایشوار دیکھنا یہ ہی تمہارا کڑم ہونا چاہیے اب پچاس سال سے اوپر کسی کو بھی دکان میں اور فیکٹری میں نہیں جانے کا ہے نہیں تو تم ضرور ادھر دویت دیکھے گا کڑم بنائے گا اور گیان تم کو پکا نہیں ہو پچاس سال کے اوپر تمہارا شاستری بولتا ہے تو وانپرست لینے کا ہے تم شہد ابھی چھوٹا ہوئے گا پچاس سے بیچ پچیس کا ہوگا اس کے لئے تم ابھی تک جاتا ہے نہیں چھوڑ سکتا ہے ویڑاگ نہیں ہے وزیر کو ایک دن ویڑاگ آ گیا راجہ کو ایک دم شوٹ کر کے راجہ کو بولا لکھلو ادھر سے میں تمہاری وزیری نہیں کروں گا جاکہ ایک دم بیٹھ کے بلکہ آئے کے لئے میں راجہ کی بیٹھ کے سلامی اور گلامی کروں گا تجی خزمت وزیری تھی بائی لذت فقیری تھی ارے وزیری تم چھوڑو اندر سے اچھا چھوڑو اندر سے ممتہ چھوڑو کسی نے بھی تم کو نہیں روکا ہے کسی نے بھی تم کو نہیں بانتا ہے تم نے اپنے کو آپ پہ ہی بانتا ہے تم کو پیسہ چاہیے تم کو بڑا ہی چاہیے دنیا کی تم کو شاوکار ہی چاہیے تم کو ممتہ ہے بچے میں سب کچھ تمہارے اندر بھڑے پڑے ہے اس کے لئے تم سوڑ نہیں سکتا ہے باقی تو چھوٹا ہی پڑا ہے تم کو چھوڑنا بھی نہیں پڑتا ہے چھوٹا ہی پڑا ہے دنیا ساری تمہارے سے کوئی لگی نہیں ہے آنکھے چمبری نہیں ہے کون تم کو چمبر ہے تمہارا دکان الگ ہے تمہاری اور اتنک بیچی ہے پچھا الگ بیچا ہے دن الگ پڑا ہے دن نے بولا ہے کہ تم میرا ہے پیسے نے کبھی بولا ہے تو تم میرا ہے بھائی تم کدھر جاتا ہے وہ تو اپنی انشانتی میں بیچا ہے لیکن تم اس کے اوپر جگڑا کرتا ہے یہ دن میرا یہ دن تیرا جڑ میا تو میں بھرم شروب تو میں بھگوان خندوز ساکھات شین شا اور تم تکے پیسے کی مایا پر جگڑا کرتا دیوار پر جگڑا درتی پر جگڑا چت پر جگڑا بھت پر جگڑا یہ دیوار میری ہے یہ تیری کیوں ہوگی دو دو انچ دیوار بھائی اس طرح ہو گئی اس کے اوپر جگڑا ہوتا ہے سیدھا کوڑٹ میں مہا آدمی ادھر ہی مڑ جاتا ہے کوڑٹ میں دل ہارٹ فیل میری دو انچ دیوار میرا بھائی لے کے گئی میرا یہ سونا میری چیسہ نہیں لے کے گئی مہی کو بھائی دل کا درد سر کا درد پیچ کا درد کائے کے لئے کیونکہ میرا سونا چلا گیا میری چاندی چلی گئی میرا پھلاڑا چلا گیا جرم آیا اور تم چیتن آتما جرم آیا کبھی چیتن آتما کو سکھ دے گی تمہارا پیسہ تم کو سکھ دے گا جو ابھی تک پیسے کے پیچھے جاتا ہے کیا تم کو سکھ دے گا کائے کے لئے تم اٹھ کا پڑا ہے دادا جاتا تھی تھا دکان میں تو گراہ کو مال دے کے پھر بول دادا تو گیتہ بھی سنیں گا تم گیتہ بھی سناتا ہے مال تو بیچتا ہے لیکن گیتہ بھی سناتا ہے بول دا ہاں کتنے بجے صبح کو چھ بجے وہ گراہ سے صبح کو چھ بجے آکے گیتہ سنتا نو بجے کے بعد دکان کھولتا تھا پہلے چھے سے آٹھ نو بجے دکان کھولتری کی تاگہ ارث سناتا تھا پھر تو گیتہ سناتے سناتے ایک سو کی چیز پچاس پچاس روپے میں بکری کر دیتا تھا تو بیٹے نے بولا دادا میر بانی کر کے آپ نہیں آنا دکانے آپ کو پتا ہی نہیں ہے ایک سو کی چیز پچاس میں بیچ دیتا ہے بولا ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ میں آج سے نہیں آنگا میرے کو اکھلی نہیں آتا ہے میں کیا کروں تم بہت اکھل والا ہے تم دو ہمارے سے بھی اکھل والا ہو جاتا ہے سب آدمی ہم کو بات دائی دیتا ہے بھئی تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے ہوشار ہے تو بڑا پر تم ہوشار ہے ٹھیک ہے ایسے آپ نے چھوٹ گیا چھوڑنا بھی نہیں پڑا چھوٹ گیا آٹومیٹیکل جب ہی اس کا دیان جا کے پرماعتموں میں پڑا اور یہ سی دیان میں پڑا اور یہ بغت لوگ اس کو آیا تو اسی سے آکے مایا چھوڑائی جب سرسنگ سننے کوئی آئے گا تو کیسے دندہ کر سکے گا ضرور اس کے ساتھ جائے گا سرسنگ سنانے تو یہ سرسنگی لوگ جو ہے سرسنگی وہ ہی ہمارے سے مایا چھوڑائی لیکن ہم کس کو بتائیں تو صحیح ہم سرسنگ میں جاتا ہے ہمارے پاس یہ گیاں نئے دیتا کا تم آؤ تو ہم کٹھے بیٹھ کے سنائے جب یہ دندہ شروع کرے گا تو وہ دندہ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا ایک دکان میں تم بیٹھ سکے گا دو دو دکان کیسے چلائے گا ابھی سچے ہیرے کا دکان یہ ہے سچا جبہری بنو سچا ہیرہ بکری کرو آتما ہوتی ہیرہ سرکو دیو بھگی جوٹھا ہیرہ جوٹھا سونا جوٹھا پیسہ جدو ہلی راند کرو ہیرن جی تہیں پاپی نہ کرو پیسن جی یہ بجن ہے نہیں پیسے کی راند کرنا ہے ہیرہ کی راند نہیں کرتا ہے یہ ہیرہ جو سچا ہے جان روٹی ہیرہ وہ سب کو دیو لیں یہی تو دکان اچھا ہے تو برماکار درشتی اور وہیوار کی درشتی میں فرق ہے مایاکار گرتی برماکار درشتی تو مایا دیکھے گا تو ضرور دکھی ہوئے گا اور جو برما دیکھتا ہے اس کو سونا اور مٹھی اس میں ایک ہی آتما دکھائی دیتا ہے جو سونا اور مٹھی میں ایک دیکھے اس کا مطلب بتاؤ سونے اور مٹھی میں کیسی پوائنٹ ہے سونا اور مٹھی کو سونے اور مٹھی میں ایک ہی آتما دیکھے ایسا ہے مٹھی جانے گا اور مٹھی کو سونا جانے گا تو مٹھی میں بھی آسکتی ہوئے گی مٹھی کمبار کو پیاری ہے پھر کمبار ہوئے گا تو مٹھی میں آسکتی رکھے گا بھرمکاروٹی بھائی نے بولا کہ میری بھرمکاروٹی ہے تمہاری مایا کاروٹی کیوں ہوئی جو سونا اور مٹھی کوئی مست ہوئے گا تو یہ اچھی طرح سے دیپ جاؤ اسی بات میں تو تم کو ابھی تک مایا مایا لگتی ہے بھرمکاروٹی بھرمکاروٹی